اسلام علیکم اس وقت میں موجود ہوں جنوبی اٹلی کے شہر کریمونہ کے مرکزی سیول اسپتال کے باہر اٹلی میں کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد میں مزلزل اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس وقت اٹلی کے مختلف شہروں میں تقریباً جو کرتے ہیں سینٹر اور اسپتال میں متاثرین کی تعداد چالیس ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے بہت زیادہ لاکتوں کی وجہ سے اٹلی قیامت سغرہ کا منظر پیش کر رہا ہے مسلسل ہمواد کی وجہ سے عوام میں خوف و حراس پایا جاتا ہے بچے بوڑے جوان مرد خواتین کے چہروں پر خوف اور دہشت کے سائت آ رہی ہیں چہرے مرجا چکے ہیں سیاہوں کی جنت اٹلی اس وقت اجر رہا ہے ہر آنکھ اشکبار ہے حکومتی ادارے عوام کو بچانے کے لیے ہر سہولت دینے کے لیے مصروف عمل ہے بہت زیادہ وسائل ہونے کے باوجود بھی اٹلی کے وزیراعظم نے یورپی یونین سے مدد کی اپیل کی ہے اور یہاں کی جو مقامی حکومتیں ہیں اور بلدیاتی ادارے انہوں نے عوام سے بھی مدد کی اپیل کی ہے اور ان کی اپیل کے بعد عیسار جذبے قربانی کی نئی مثالیں قائم ہو رہی ہیں اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اٹلی کی اس مشکل کی گھڑی میں جو پاکستانی سماجی اور مذہبی تنظیمیں وہ بھی بہت بڑے پیمانے پر اپنا کردار ادا کر رہی ہیں اور جہاں فانڈ ریزنگ میں بھی برپور عصہ لے رہی ہیں مقامی حکومتوں کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں اور اس مسئیبت سے چھٹکارے کے لیے پاکستانی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یہاں پر پچھلے پچیس سالوں میں پہلی دفعہ اٹلی کے مختلف شہروں میں اور اسپطالوں میں فوج نظر آ رہی ہے تقریباً اٹلی کے تمام بڑے شہروں میں فوج آ چکی ہے اسپطالوں کا جو زیادہ نظام ہے وہ فوج نے اپنے آتھوں میں لے لی ہے اٹلی موجودہ صورتحال میں اٹلی کی جو سمسان سڑکیں ہیں ویران پارک ہیں بند مارکیٹیں ہیں وہ کرانہ وائرس کی تباہی کا منظر پیش کر رہی ہیں اٹلی میں تقریباً ایک لاکھ سٹھ سٹھ ہزار پاکستانی موجود ہیں اور ان کی متاثرین کی جو تعداد ہے اس سلسلے میں امبیسی یا کونسلیٹ کسی قسم کے عداد و شمار نہیں دے رہی ہے اٹالین میڈیا کے ذریعے آنے والی اطلاعات سے پتا چلا ہے کہ دو پاکستانی جن کی عمریں تقریباً ساٹھ سال سے زائد تھی وہ کرانہ وائرس کی وجہ سے خلاق ہو چکے ہیں اٹلی کے مختلف شہروں میں کھانے پینے اور خرد و نوش اشیاء کے سلسلے میں کسی خاص قسم کی پریشانی نہیں پیش آ رہی حکومت نے جو اقتماد کی ہیں اس کے مطابق مارکیٹیں اور دوائیوں کی فرمیسیج جو ہے وہ کھلی ہوئی ہیں کرانہ وائرس سے جہاں تک بات ہے ہلاکتوں کی اس میں تقریباً ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ میڈیکل سٹاف پولیس سیاست دان صحافی جو سرکاری ذمہ داران ہیں اور معروف فوٹبالر بھی اس کا شکار ہو کر زندگی سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں اٹلی جو اعداد و شمار جاری کر رہے ہیں اس کے مطابق کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں میں خواتین کی تعداد بہت زیادہ کم ہے مردوں کے مقابلے میں اور وہ تقریباً تیس پرسنٹ ہے کرونا وائرس سے آنے کے بعد اٹلی کی حکومت نے لوگوں کے گھروں سے باہر نکلنے پر جو پبندی لگائی ہوئی ہے بالکونیز میں میڈیکل سٹاف اور دوسرے جو والینٹیئر ہیں کام کرنے والے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تعلیوں کا اور گانوں کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا وہ اب آزانوں میں بدل چکا ہے اور پاکستانی کی امیونٹی کی اپیل پر اٹلی کی بیلدنگوں اور چپے چپے سے اللہ اکبر کی صداییں بلند ہو رہی ہیں بہت شکریہ